موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئشہ بخش نگران حکومت کے اہم وزراء نے سیاسی محول کو انتخابات کے لیے سازگار بنانے کے لیے تحریک انصاف کے راہنماؤں سے رابطہ کیا ہے رابطوں کا مقصد سیاسی محول کو انتخابات کے لیے سازگار بنانا ہے نگران وزیر اقتلات مرتضی سولنگی نے پی ٹی آئے کے شفقت محمود سے ملاقات کی ہے جس میں پی ٹی آئے راہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے تحریک انصاف نے ملاقات حوالے سے علامیہ میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئے کو برابری کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں کے مواقع نہیں مل رہے قومی سطح پر مفاہمت تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں انتخابات کے صاف شفاف انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہیں اس سے پہلے ایسی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے راہنماؤں نے واضح طور پر صدر مملکت سے درخواست کی کہ وہ پی ٹی آئے سمیت سیاسی جماعتوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرے تام صدر الوی کے کردار پر پی ٹی آئے کے راہنماؤں کے ساتھ ساتھ خود عمران خان اپنے تحفظات کا بلا واسطہ اظہار کر چکے ہیں پی ٹی آئے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر الوی اصولاً اس بات سے اتفاق کرتے ہیں لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں نو مائی کے واقعات کے بعد جن حالات کا سامنا پی ٹی آئے کو کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بہت زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے پی ٹی آئے کے کچھ راہنماؤں کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی باتچیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نو مائی کے حوالے سے پی ٹی آئے کی تیہ شدہ پالیسی چاہے کچھ بھی ہو لیکن پارٹی راہنماؤں اس دن پیش آنے والے واقعات اور پارٹی کارکنوں کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری پر دکھائے گئے رد عمل پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر صدر نے یہ قدم اٹھایا تو ممکن ہے انہیں سیاسی جماعتوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مصبت جواب نہ ملے کچھ عرصہ پہلے بھی عمران خان نے اپنے ایک وقیل کے ذریعے اٹک جیل سے سیاسی جماعتوں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائیلوگ کی پیشکش کا پیغام بھیجا تھا لیکن انہیں کسی بھی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا دوسری طرف عمران خان کے صرف پانچ دن پہلے کے ٹویٹ کو دیکھا جائے تو وہ بدستور اپنے مضاہمتی موقف پر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں اب ایسے میں پی ٹی آئی کے راہنماؤں کی طرف سے صدر کو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائیلوگ کروانے کی درخواستیں اور نگران حکومت کے پی ٹی آئی کے راہنماؤں کے ساتھ رابطے آنے والے دنوں میں سیاسی محول پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا اسی پر گفتگو رہے گی کہ کتنا نتیجہ خیز یہ معاملہ ہو سکتا ہے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، شہزار چودری، ابسار عالم اور افتقار احمد آپ چاروں کا شکریہ سوال اس طرح سے پی ٹی آئی کی مفاہمت اور ڈائیلوگ کی خواہش نگران حکومت کے پی ٹی آئی سے رابطے کیا نگران حکومت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی ریلیف دینا ممکن ہوگا حسن نصار صاحب کیا منظر نامہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے بن سکتا ہے پہلے تو آئیشہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے زندگی میں کبھی ریموٹ استعمال کیا ہے بلکل کیا ہے اچھا پھر بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں حیرت ہے بہرحال دیکھو جہاں تک تعلق ہے مفاہمت اور مقالمے کی خواہش کا تو صرف دو شیر ایک مصرہ ایک شیر میرے بہت ہی پیارے مرہوم دوست عدیم حاشمی ان کا ایک شیر ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے یہ ایک رویہ ہے دوسرا ہے کہ اقبال کا مصرہ ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے زندگی ان دونوں کے درمیان ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں یہ تو اب میں جھولہ بولنا نہیں چاہ رہا وہ یہ فدا ایسی ہے جس میں سوائے مفاہمت کے مل جل کے چلنے کے بھلے تھوڑا آپ کو اپنے اس پہ آپ کا جو بیسک گرین ہوتا ہے اس پہ تھوڑا اگر آپ کو کرنا پڑے تو اندر انٹریسٹ اف دنیشن کنٹری اندر پیپل وہ سفرنگ سویرلی بدترین زندگیاں ہیں کہتے ہیں ایوریج عمر کام ہو رہی ہے تو میں نے کہا یہاں جی کے کیا لینا ہے کوئی سمبڈی کہیں میر فارنل انٹریو دو ایوریج عمر اتنی کام ہو رہی ہے تو میں نے کہا اور کام ہو جائے اس زلطہ میں زندگی سے جہاں آپ سے سک رہے ہوں کس کے لیے یار پہ ہتتر سال بعد یہ ملک ہے آٹا لانت سو اس پہ تھوڑی اگر آپ کو جو کوئی بھی ہے انوالڈ اس کو اپنی اناک کی قربانی دنی پڑے تھوڑی بہت دے دنی چاہیے حسن صاحب شفقہ محمود صاحب کے پاس ان کی رہائشگاہ پر نگران وزیر اطلاعات گئے ہیں بڑا سیگنفیکنٹ ہے اپنی جگہ پر نگران حکومت کے لیے ممکن ہوگا کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں سے مطلب یہ ایک اعلان ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں تو اس قسم کے لوگوں سے اگر پی ٹی آئے کے اندر ایسے لوگ سامنے آئیں فرنٹ پر آئیں مفاہمت آپ کریں اس کے بغیر چاہ رہے ہیں میں آپ کو ایک ذاتی اتفاق ہے شفقت is a very close friend of mine he is a very sensible sane آدمی بہت متوازن آدمی بہت پڑھا لکھا آدمی براکرسی کا experience پی آئے is a thorough gentleman خاندانی آدمی انتخاب یہ بتا رہا ہے گفتگو کے لیے جس بندے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے that they are really serious شفقت محمود مجھ سے اگر کوئی پوچھتا تو شاید میں بھی یہی مشورہ دیتا ہے کہ اس آدمی سے بات کرو جو معاملات کو سمجھتا ہے پڑھا لکھا ہے experienced ہے وہ جو کل میں نے کہا تھا لونڈے لپٹے وہ کام نہیں ہے شفقت بہت بہترین انسان اور بہت ہمدہ پاکستانی چھیک ہے مفاہمت کے بغیر راستہ نہیں اس فضاء میں اور ایسے لوگوں کے ذریعے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے اب سار صاحب نگران وزیر اطلاع شفقت محمود صاحب سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ان کی ہوئی ہے شفقت محمود صاحب ڈو ہیں مگر پی ٹی آئی کے اندر ٹائگر بھی موجود ہیں سو کیا مکمل طور پر پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے یا سمجھ گئی جس بات کا حسن صاحب نے اشارہ کیا کہ آگے بڑھنے کا معاملے سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے یا ابھی صرف اتنا ہی ہے کہ ایک پیغام کی طرح سمجھا جائے کہ بڑھ سکتے ہو تو یہ راستہ ہے یا پی ٹی آئی is ready to move on یہ نائن کے بعد سب کچھ ہوا اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور شفقت محمود صاحب وہ فیس بنے گئے لیکن پہلے تو مجھے یہ سمجھنے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کل تو ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان نے بڑا عظم دکھایا ہے اور اپنے موقف پہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں موقف پہ قائم ہو دائم ہے اور آج مفاہمت کی بات ان کی طرف سے آگئی ہے تو ہم اس کو اب سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ نہیں مجھے اس بات کی نہیں ابھی سمجھ آئی کہ یہ ہے کیا ہو کیا رہا ہے دوسری بات ہے شفقت محمود کی اور اس کی جو آپ نے بات کی ہے ڈوو کی اور پتہ نہیں ٹائگرز یا ہاکس جو بھی آپ ان کا نام رکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ لبادہ اڑا ہوا کسی نے ڈوو کا اور کسی نے ہاک کا اندر سے سب مفاد پرست ہیں کوئی بڑک مار کے اپنا مفاد پورا کرنا چاہتا ہے کوئی ترلہ کر کے اپنا مفاد پورا کرنا چاہتا ہے بات ہے ساری مفاد پرستی کی اصول تو کوئی نہیں ہے اصول مجھے دکھا دیں کیا ہے یہی شفقت محمود صاحب جنٹلمن ہوں گے حسن عصار صاحب کے بقول وہاں پہ ایک میٹنگ میں میں موجود تھا جس میں یہ نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں جتنے تکبر سے یہ لوگوں سے بات کر رہے تھے دوزار سترہ کی میں بات کر رہا ہوں ابھی الیکشن میں ایک سال باقی تھا اور وہاں تھوڑا مار کے دروازے کو کھول کے اندر آئے اور سٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیرمین تھا اس وقت میرے خیال مسلمی قنون کے رانہ وہ تھے اسلم فوت ہو گئے ہیں تو ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں ہم سے بات کرنی ہے تو سیدھی طرح سے بات کرنی ہے یہ ان کا لہجہ تھا یہ ایک سال پہلے انتخابات سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت اور اب آ کے وہ ڈو ہو گئے ہیں تو کیونکہ اب مشکل وقت ہے پارٹی پہ تو گسے ہوئے ہیں کہیں پہ انہیں چاہیے تھے لیڈ کرتے یہ سین وائس میں نے نہیں سنی پچھلے آٹھ دس مہینوں میں پورے سال میں کہ یہ آتے میٹنگز اٹینڈ کرتے وہاں کہتے کہ یہ جو آپ پلانی کر رہے ہیں نو مائی کی جس کو کل فرخ حبیب نے بتایا ہے کہ ابلیس تھا ایک طرف اور ایک طرف آدم تھا دیکھیں نا اب آپ یہ 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 حاک تھے فرخ حبیب صاحب اور آ کے کل انہوں نے کتنے ڈیمیج کیا ہے عمران خان کو اور اس سے پہلے اسمان ڈار نے یہ اصل وجہ مفاہمت کی کیونکہ ابھی اور پریس کانفرنسز آ رہی ہیں یہ اصولی موقف کوئی نہیں ہے میری خواہش ہے کہ اصولی موقف ہوتی مفاہمت کی اور آگے بڑھنے کی ہمارے ہاتھ جس کی جس کا بازو بھیلنے میں آیا ہوتا ہے نا وہ کسی سیاسی جماعت سے ہو وہ جوڈیشری سے ہو اب صاحب قطعہ کلامی کی معذرت پر میں بنیادی سوال کی طرف جاتی ہوں اگر لبادے اوڑے ہوئے ہیں اور دونوں چیزیں بیق وقت ہیں تو نگران حکومت کے لیے پھر پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی ریلیف کیونکہ انتخاباتیں ممکن ہوگا تو کس حد تک پوسیبلیٹیز کیا ہے پلیٹیکل گراؤن پر پی ٹی آئی کے لیے پھر دیکھیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے یہ بات تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا اس کی سذابی ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو انتخابات لڑنے کی آزادی ہونی چاہیے اگر انہیں جلسے کی اجازت نہیں مر رہی تو ملنی چاہیے اگر یہ بات ہے تو لیکن اگر یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کیسے معاف کروالیں اور وہ بھی بغیر کسی دیکھیں جب چارٹر آف ڈیمکرسی ہوا تھا نا اس ملک میں ایک وقت اس سے پہلے تھا اور ایک وقت اس کے بعد ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی بیس تیس سال لڑائی کی آپس میں ایک دوسرے کو زخم لگائے اور پھر انہوں نے سمجھ آئی اور انہوں نے وہ چارٹر آف ڈیمکرسی سائن کیا یہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمنٹ صاحب ہیں ابھی دو مہینے جیل کے اندر گئے ہیں اور اب ایک طرف کہاں پہ کھڑے تھے وہ یا پارلیمنٹ پہ حملہ کیا عدلیہ پہ حملہ کیا میڈیا پہ حملہ کیا فوج پہ حملہ کیا اور اب دو مہینے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کر لیتے ہیں بات ہے ٹرسٹ کون کرے گا اعتماد کون کرے گا ان پہ اور کیونکہ ان کے جو ماضی کا ریکارڈ ہے نا وہ بہت اچھا نہیں ہے کہ وہ صدر عارف علوی سے بھی ملے ہیں جا کے رعوف حسن اور ایک اور امیر نیازی تو وہ بھی ملے ہیں جا کے پی ٹی آئی کے امیر نیازی تو پہلے بھی صدر عارف علوی نے کمر جاوید باجوا کی ملاقاتیں کروائیں تھی نا اندر بیٹھ کے کیا ہو رہا تھا اور باہر نکل کے گالیاں نکالی جا رہی تھی اندر بیٹھ کے پر اس رستے پر نتیجہ نہیں نکل سکا نا جو صدر نتیجہ نہیں نکل سکا پچیس مائی پچھلے سال پچیس مائی کو پچیس مائی دوزار بائیس کو انتخابات ہو جاتے انتخابات کا اعلان ہو جاتا لیکن اندر یہ مذاکرات پر تیع ہوا اور خان صاحب نے باہر نکل کے کہہ دیا میں لانگ مارٹ کروں پشاور سے شروع کروں گا یاد نہیں آپ کو یہ جو اعتماد اعتماد کی جو کمی ہے نا یہ کیسے پوری ہوگی اس کے لئے گارنٹیز کون دے گا یہ بڑے مسئلیں ہیں کیونکہ یہ سوال کا جواب مل گیا تو پھر آگے بڑا جا سکتا پھر دیکھتے ہیں آگے کیسے بڑھنا شہزاد صاحب ایک جو میں جس ٹویٹ کا ذکر کر رہی ہوں جو پانچ دن پہلے کہ وہ بہت لمبا اور ایک طویل ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جس مرضی قیاد میں رکھا جائے جو بھی شرائط آئیت کی جائیں حقیقی آزادی قانون کی حکمرانی آئین کی بالا دستی کی جد و جہد انتخابات کے مطالبے یہ جو اوپر گفتگو ہو رہی میں تھوڑا سا حوالہ دے رہی ہوں کہ اس ٹویٹ میں کیا ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلوگ کی خواہش دوسری طرف مضاہمتی ٹویٹ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ یہ نتیجہ خیز ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیئرمنٹ پی ٹی آئے کے لیے کوئی سیاسی ریلیف ممکن یا یہ کوئی گارنٹی نہیں ملی تو معاملہ کہتے نا کہ کنکلوڈ ہونا ہو نہیں پائے گا آپ بھی نا کوئی مزہ لینے کے لیے سوال بناتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں سیریس نیس ہوتی ہے کہ یہ کوئی باقی میں مزہ لینے پاکستانی سے ہم پاکستان کی کوئی سیاسی گھتیاں سلجا رہے ہیں آپ کے آج کے اس سوال کے اندر دو بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں بڑے سخت زبردست قسم کے لفظ ہیں ایک ہے مفامت اور دوسرہ ہے ریلیف یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مفامت کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ الوی صاحب ہوں یعنی صدر پاکستان یا یہ اپنے شفقت محمود جو کہ میرے بھی بڑے چھے دوست ہیں کہ یہ دونوں ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ آج میں نے بڑے عرصے بعد الوی صاحب تو صدر پاکستان ہونے کے ناتے کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتے اور شفقت محمود صاحب کا نام بڑے عرصے بعد آج سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج رستم زمان جو ہے اس نے رستم ہندوستان کے ساتھ جا کے ملاقات کی ہے اس لیے اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی نتیجہ آخذ کرنا چاہیے سولنگی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں ہم سب کے دوست ہیں بڑے ہی شفیق بڑے اچھے آدمی ہیں اب وہ جا کے اگر شفقت محمود سے جا کے ملاقات کریں جو کہ وہ ہمارے بھی بہت اچھے دوست ہیں تو اس سے کوئی مطلب نکالنا آدم ممکن نہیں رہا اس چیز کے اندر دوسرا آپ نے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کر دیا اگر اس نے سیاست کو زندہ رکھنا ہے تو پھر سب سے پہلے وہ دو تین چیزوں پہ اس کو دیکھنے دیکھئے ہر دور کے اندر اپنے اثر کو پہچاننا پڑتا ہے اپنے وقت کو سمجھنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے اثر کو پہچانتے ہیں اور اپنے وقت کو جانتے ہیں تو پھر صبر بھی آپ کے ساتھ آنا چاہئے جبر اور صبر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اچھا اور اگر آپ جبر اور صبر جانتے ہیں تو پھر آپ اپنے طور پہ چاہے جو بھی مقصد زندگی میں مشن لے کے چلے ہیں لیٹس سے عمران خان کی سیاست کا مشن ہے پی ٹی آئی کی سیاست کا مشن ہے تو وہ مشن زندہ رہتا ہے کیونکہ وہ شخص اپنی بقا کے لیے اپنی زندگی کے لیے زندہ رہتا ہے اپنے مقصد کے لیے زندہ رہتا ہے تو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو ریلیف کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا نا میں نے بڑی کتنی مرتبہ کہہ دیا کہ ان الیکشنوں کے اندر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں بلکل ایک ہی مرزای آرہا ہے جو ہر طرف نظر آرہا ہے وہ اس کے اندر سے مرزای آر کی دو تین صورتیں نکل ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں مرزای آر کون نکلا لیکن ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض تو اس لیے کہنا پڑے گا کہ یہ اس کے خطرہ نہیں ہے جہاں تک ریلیف کا تعلق ہے ریلیف ہمیشن ٹارگٹیڈ ریلیف ہوتی ہے آپ کو بتا نا کہ ایم ایف نے منع کیا ہے کہ ریلیف آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے اور بلکل ایم نے زیاسی ریلیف سے بھی منع کر دیا کیا دوسرا ریلیف تو نہیں مل رہا یہ سیاسی جماعت کو میں لے کے پوچھ رہی ہوں نا سر اس نے اس نے کا ٹارگٹیڈ ریلیف صرف ٹارگٹیڈ ریلیف مطلب ہے کہ جو محروم ہے جو حق دار ہے صرف اس کو ریلیف دی جائے تو میرے خالد میں اس کو تو ریلیف مل رہی ہے چالیس روپے دیکھیں نا پیٹرول آپ کا مہنگا ہو سستہ ہو گیا سیمیلری ڈیزل سستہ ہو گیا تو پریشانی کی ضرورت نہیں یہاں انہوں نے یہ ضرور کا ہے پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی یا سیاسی پارٹی کہ تم الیکشن لڑ سکتے ہو ہم تمہیں بین نہیں کر رہے بلے کا نشان بھی رہے گا لیکن اب کرے گا کون آئے گا سامنے لیڈر ہی کوئی نہیں کینڈیڈیٹس ہی کوئی نہیں ٹھیک وولٹر شاید موجود ہو لیکن وہ کرے گا کیا وولٹر کو کوئی سمجھ نہیں ہے تو جہاں آپ کا رابطہ توڑ دیا جائے وہاں پر آپ کا نظام مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے ہر نظام کی بنیاد ایک رابطہ ہوا کرتا ہے اس لیے تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں نا رابطہ قائم کرنے کے لیے اس نظام کو واپس احیاء دینے کے لیے زندگی دوبارہ دینے کے لیے تو میرا اپنا خیال ہے کہ نہ ریلیف کا کوئی خطرہ ہے نہ اس وقت مفامت کا کوئی خطرہ ہے اور ریلیف جن کو ملنی ہے ان کو مل رہی ہے اس لیے آپ کو اس فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی انونی اس ملک میں ہو جائے گی کیا شیزاد صاحب کنکلوڑ کے میں خیر خطرہ نہیں کہتی نہ ریلیف کا امکان ہے نہ مفاہمت کا امکان ہے اختصار صاحب اوپر تضادات کی بات ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل میں رہ کر انہوں نے جو اپنی ٹویٹ کی کہ مجھے اپنی سیاست کا جائزہ لینے کا ایک موقع ملا چیئرمن پی ٹی آئی پاپولسٹ لیڈر سے ایک عملیت پسند لیڈر کیونکہ پچھلے سال کا بی بی ابسار صاحب نے بھی حوالہ دیا سب ہی کہتے ہیں کہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ تنہائی میں ہوتے ہیں سمجھ میں آتی ہے لیکن ٹویٹ کچھ اور کہتی ہے اور پھر جو لیڈرز مل کے بات کرتے ہیں وہ کوئی اور بات ہے وے اوٹ ہے یا کوئی امکان نہیں ہے جو خطرہ جسے شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں بڑے خوش قسمت ہے اس پارٹی کے سبرہ کہ وہ جیل میں بھی بیٹھ کے خطاب جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان کا خطاب عوام تک بخوبی پوچھا رہے ہیں یہ تو کمال کی ریلیف ہے اگر یہ ریلیف نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیا کہیں گے پی ٹی ایک جماعت ہے اس نے اعلامیاں جاری کیا میں اس علامی کی بات پر بعد میں آوں گا پہلے تو جس ٹویٹ کا اپنے حوالہ دیئے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں تو ریلیف ایسے ہی ہوتا ہے تو جہاں تک رہی پی ٹی آئی کی جو تحریف کا جو ہے آج علامیاں میری بات ہوئی ہے شہلنگی صاحب سے انہوں نے کہا کہ میری ملکات نیجی ملکات تھی وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں اس سے پہلے میں فواد چودری شازیہ مری خاجہ آسف ساد رفیق رانہ مشہود فخر زمان کائرہ مرتضی وحاب شیری رمان سے بھی مل چکا ہوں اور میں ان سے اگر ملے ہوں تو اتنی بات کرنی کی کیا کہانی ہے وی ہافٹو ٹرن لائٹس därچہ آج princi guys اور صحیح بات ہے انہوں نے تردید تو نہیں ہے کہ میں تردیر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں میں بات کیا تو اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے میرا سوال اس قسم کا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہر پاکستان کا بار شہور شہری پاکستان کی بقاہ کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت نظام کے کانٹینیوٹی کے لیے یہی کہہ گا کہ ہمیں ہیت جنریٹ نہیں کرنے درست ہیت تو پہلے جنریٹ کر کے نو مہی والوں نے جو حاصل کرنا چاہا ان کو نہیں ملا اور ممکن بھی نہیں تھا یہ جمہوری عمل ہوتا ہے مجھے یاد ہے جمہوری عمل میری شفقت محمود صاحب سے جو پہلی ملاقات ہوئی اس قد یہ بینظیر صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کے پرسنل سٹاف میں اور ہم گئے تھے جان جمالی صاحب اور تاج جمالی صاحب نواز شریف کا ایک پیغام دے کے بینظیر بھٹو کے پاس ان کی جو گلے تھے جو ان کی شکوے تھے بڑے جائز تھے علام اساق خان اس کے صدر پاکستان تھے جب ان کے کان میں یہ بھینک پڑی تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا جان جمالی کو بھی اور تاج جمالی کو بھی تو جس ملک کے اندر اس قسم کے رویے ہوں وہاں پہ اگر یہ خواہش کا اظہار کیا جائے کہ we have to turn the lights ہمیں روشنیاں کا آغاز کرنا ہے تو ہم اس میں وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے کیونکہ ہم اپنے آپ کو غیر جانبدار یہ نگران اگر کہہ رہے ہیں تو غیر جانبداری یہی ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی جا کے ملیں جو مخالف دھڑے میں آپ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے اور ان کو کہا شفقت محمود کو کہ میں ذاتی حسیت میں یہاں پہ ملنے آیا ہوں اب یہ بتائیں اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے ہم اس کو بڑا پینٹ کر رہے ہیں پینٹ نہیں کر رہے ہیں ہمیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کتنا ممکن رہے گا اس نگران حکومت سے لیے وہ پولیٹیکل گراؤن سے دیٹ کرنا سر وہ پورے شکل ہے نا جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں اگر قانون کے تحت انہوں نے جو درخواست دیا ہے اس کو درخواست دینے کا نام ہے عظیم اللہ خان اس کی ملاقات ہو چکی انہوں نے انس کو کہا ہے کہ متبادل جگہ کو آپ ڈیزگینیٹ کریں سر وہ متعدد جگہ دے چکے ان کی تاریخ پہلے کی تھی جلسہ باہر میں ہونے کیونکہ کال عظیم اللہ خان صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور ہماری ان سے پرسنل ملاقات ہوئی میرا سوال آپ سے یہ ہے سب لوگوں سے اگر تو ہم پاکستان میں ایک بیتری چاہتے ہیں تو ہمیں اس کرائیسس سے آگے جانا ہے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہے کہ سادمی کو فانسی مد دو اس کی پارٹی کو بین نہ کرو اس کی پارٹی کے کیا جو سمبل ہے وہ بیلٹ پیپر بھی ہوئی سر یہی تو اوپر سوال تھا کہ کیا وہ خود ایک عملیت پسند لیڈر ہم کہہ رہے ہیں اس کو کسی نے انکار تو نہیں کیا یعنی ہمارے اس مطالبے کو کسی نگران وزیر نے چیلنج کی ہے کہ یہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو جناب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیالوگ سٹارٹ ہوتا ہے پہلا تو یہ ڈیالوگ نہیں ہے ان کا یہ صاف کہنا ہے کہ میری ذاتی اور نجی حسیت میں ملاقاتی اور ان نے نام گنا دیا جو میں نے آپ کو سنا دیا اور پھر ایک فکر ہے ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے کہ we have to turn the lights on that is a very positive thing اب اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا یہ آنے والے دن بتائیں گے بریک کی طرف جانا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو نگران حکومت بتا رہی ہے اور کرنے کی کوشش ہے وہ کر پائے گی یا نہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے کیونکہ انتہائی اہم معاملہ ہے جو آپ سب کا جاننا بہت ضروری ہے اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا بھی اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید دو ہزار سترہ میں برطانوی میکزین ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے پچاس نوبل انام یافتہ سائنس دانوں سے سوال پوچھا تھا کہ بنی نو انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون سا ہے تو جواب ملا تھا تیزی سے بڑتی آبادی اور محولیاتی تنزلی نگران وزیر سہر ڈاکٹر ندیم جان پاکستان نے بھی کچھ ایسے ہی خدشات کا اظہار کیا ہے آل پاکستان خواتین کنونشن برائے فیملی پلاننگ کی تقریب سے خطاب میں نگران وزیر سہر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بڑتی ہوئی آبادی ایٹم بم ہے ملک کے وسائل کم اور آبادی زیادہ ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہیں کہ یا اپنے وسائل بڑھائیں یا آبادی کم کریں ڈاکٹر ندیم نے ایران کا فیملی ہیلتھ موڈل اپنانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ پاپیلیشن اور نیوٹریشن ایک ہی پلیٹ فارم سے چلنے چاہیے ہمیں نساب میں خاندانی منصوبہ بندی شامل کرنا ہوگی حالیہ مردم شماری کے مطابق چوبیس کروڑ چودہ لاکھ سے زیادہ پر مشتمل پاکستان اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچ جوان بڑا ملک ہے ورلڈ پاپیلیشن ریویو کے مطابق اس فہرس میں شامل پہلے چار بڑے ممالک یعنی بھارت، چین، امریکہ اور انڈونیشیا کے مقابلے میں پاکستان کی آبادی میں اضافے کی رفتار سب سے زیادہ ہے اگر دو اشاریہ پانچ فیصد کی سالانہ شرح سے پاکستانی شہریوں میں افضائش نسل کا سفر اسی طرح جاری رہا تو دو ہزار پینٹالیس تک پاکستان کی آبادی موجودہ سے بھی دو گناہ ہو جانے کا خدشہ ہے ثقافتی خدوخال اور سماجی دھانچے میں ایران اور بنگلہ دیش سے زیادہ مختلف نہ ہونے کے باوجود پاکستان ان دونوں مسلم اکثریتی ممالک کی طرح آبادی کو کنٹرول کرنے کی کسی قابل فخر تاریخ کا حامل نہیں رہا 1971 میں بنگلہ دیش کی آبادی قریباً 7 کروڑ جبکہ پاکستان کی لگ بھگ 6 کروڑ تھی پچاس برس بعد بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ 74 لاکھ تھی جبکہ پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہو چکی تھی یعنی اس عرصے میں پاکستان میں بنگلہ دیش کی نسبت قریباً 6 کروڑ بچے زیادہ پیدا ہوئے ایران میں 1980 میں فی خاتون 6.5 بچوں کی عوصت سے افضائش نسل جاری تھی جو ورلڈ بینک کی 2020 کے رپورٹ کے مطابق تب تک کم ہو کر 2.1 بچہ رہ گئی تھی اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ابھی 3 اشاریہ ایک بچے فی خاتون کی شرع سے افضائش نسل جاری ہے جو ماہرین کی الفاظ میں خوف ناک حد تک بلند شرع ہے 2.5 فیصد کی بلند ترین شرع پیدائش کی وجہ سے ہم ہر سال اپنی آبادی میں قریباً 50 لاکھ بچوں کا اضافہ کر رہے ہیں اس تیزی سے بڑھتی آبادی نے پاکستان کو دنیا کی آبادی میں اضافے کا تیسرا بڑا حصے دار بنا دیا ہے اس غیر معمولی شرع پیدائش کے سنگین نتائج ہیں جس میں سماجی مسائل سے لے کر قومی سلامتی تک کے خطرات شامل ہیں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو نگران وزیر سہت کی بات بلکل بجا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے کس طریقے سے اس اہم معاملے پر توجہ ترجیح کے ساتھ مرکوز رکھی جا سکتی اور پالیسی میکنگ ہونا ضروری ہے سوال پینل کے لیے آبادی کم کریں وزیر سہت کی تو یہ تجویز ہے حسن صاحب ان موجودہ حالات میں کون سا آپشن قابل عمل ہے آئیشہ آئیشہ پہلی بات یہ ہے کہ وزیر سہت نے یہ مسئلہ اٹھایا میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں دیانت داری سے بغیر جانے بوجھے ہیں میرے دل میں اس آدمی کے لیے بے تہاشا احترام یہ سن کے اب اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں میں نے جب بتیس تیس سال پہلے کولم نگاری شروع کی تو پاکستان میں آبادی کے بے لگام ویش یا نہ اضافے پر ہر سال کم از کم دو کولم میں نے اپنے کام کی زکاة سمجھ کے لکھے یہ بات آپ نے کہیں نہ پڑی ہوگی نہ سنی ہوگی کام کی بھی زکاة ہوتی ہے کہ یہ اچھا لیکن اس ملک کے پلاسٹک کے بنے ہوئے حکمرانوں کو ایسی باتوں کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کو نہ تالیاں اور وابا ملتی ہے نہ ان بدبختوں کو کمیشن اور کیک بیک ملتا ہے کیا کہہ رہا ہوں بتیس تیس سال میرے سارے بارہ تیرہ مجموع ہیں میرے کولموں کے آپ کو پڑھ کے دیکھو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے نزدیک یہ ڈیتھ وارنٹ ہے دوسری اور آخری بات یہ یہ پتہ نہیں یہ تھوڑی دھوری سی بات ہوئی ہے یہ ہے کہ آبادی بہت بڑی لائیبیلٹی ہی نہیں بہت بڑا ایسید بھی ہوتا ہے لیکن ہم جیسے خود غرص اور کرپٹ حکمرانوں میں کہ ہوتے ہوئے یہ بترین اضافہ ہے وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں اچھا ایک بات جو آپ نے زیادتی کی ہے پلیس کریکٹی یو سیلف یا والی بات نہیں دونوں کام کرو آبادی کو کنٹرول اور اس وسائل میں اضافہ اور آخری بات سن لیں غور سے وہ یہ کہ یہاں ذنی طور پر مریض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کی عوقتیں دیکھو کہ جی اوہ نہیں نہیں بچوں اضافہ ہونا چاہیئے امت میں اضافہ ہے فلانا اٹم کھانا ہے ایک بچیا پیدا ہوتا ہے تو ایک مو اور دو ہاتھ ان ڈنگروں کا یہ نہیں پتا دو ہاتھ کتنی انویسٹمنٹ مانگتے ہیں اور کتنا ٹائم مانگتے ہیں بائیس تئیس چوبیس سال تک بچے پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے انویسٹمنٹ توجہ کی پیار کی محبت کی گائیڈنس کی پیسے کی پھر کہیں وہ کمانے کے قابل ہوتا ہے اس ذہنیت نے بہت برباد کیا اس کو پوری طاقت سے روکو درست جس کسی کے پاس اختیار ہے اس ملک میں گھٹے اتارو یہ ایک دوسرے کو کھائیں گے اور یہ کام شروع ہے اس ملک بلکل درست بہرحال دونوں اس بندے کا بہت شکریہ دونوں آپشنز کے ساتھ بڑھنا پڑے گا افتخار صاحب دیگر اکثریتی مسلم مالک جو ہیں انہوں نے بھی آبادی پر کنٹرول کیا یہ جو بھی ایک حسن صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے اکثریت مذہبی طبقے کی جانب سے بھی اس کی مخالفت رہی کافی اب دہائیاں گزر گئیں جب اس کی پہلی بار بات ہوئی ہوگی مگر آج بھی پریورٹائز سٹیبل کنسسٹنٹ پولیسی نہیں ہے اس معاملے پر کیوں ایسا پولیسی ہے ہی نہیں پچھتے دس سال میں پہلی مرتبہ میں نے ایسی کوئی چیز سنی ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے حسن نصار کہ اس آدمی نے چونکہ وہ بھی ایک تقریب میں کوئی ہوگی نہ کوئی انٹرنیشنل ڈی وغیرہ ہوگا تو اس میں اس کو جانا پڑ گیا تو اس نے یہ باتیں کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بچوں کی پیدائش ہو اتنی عبادی آپ کی بڑھ رہی ہو چالیس سویزہ صد سے زائد عبادی جو ہمارے ملک کی ہے اس کی کوئی غزائی قلط کا سامنے اس وقت ہے جب آپ کی چوبیس کروڑ عبادی ہے اب بتائیں کہ جہاں دنیا میں کلائیمٹ چینج آ رہی ہے اور ہمارے کلائیمٹ چینج ہم محسوس کرنے لگ گئے ہیں آپ لوگ اور ہم لوگ اور روزانہ بنیادوں پر اس سے اور خطرہ بڑھ جائے گا اگر ہماری فصلوں کا جو کراپ کا پیٹرن جو ہے کیا وہ تببیل کرنا پڑے گا اگر وہ تببیل کرنا پڑے گا تو کیا اس کی تببیلی کے نتائج اچھی ہوں گے ہیں برے ہوں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جو پیدائش کی شرعہ ہے بچوں کی بڑی خوفناک ہے اب سوال ہے کہ اگر مناسب خوراک نہیں اگر آپ بچے کو دیتے اس کو غزائیت کی رسائی نہیں ہے جو اس کا بنیادی حق ہے تو پھر کیا ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو حسن عصار نے دو باتیں کی حسن عصار نے کہا کہ زیادہ پپولیشن بھی آپ کے لیے اچھا سورس ہو سکتے ہیں لیکن خود حسن عصار نے اس بات کو تنبیہ کی ہمیں جس طریقے سے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہم تباہی کی طرف دارے ہیں انسان انسانوں کو کھا سکتے ہیں دونوں کے درمیان ہمیں رستہ ڈھوننا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہم چین کی طرح انتہا پسند رویہ رکھیں ایک بچے کا یا ہم پھر ایران کا جو موڈل ہے اس کو اپنائیں یا بنگلہ دیش کا موڈل ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہیں دیکھیں جو آپ نے بتایا ہے اتنے سالوں میں کہاں سے ہم کہاں تک پہنچ گیا تو کہاں سے یہ خوراک دیں گے ان بچوں کو مجھے تو یہ بتائیں تعلیم اپنی جگہ صحت اپنی جگہ تربیت جس کا حسن تذکہ کر رہا ہے بچے کو تیار کرنا گروم کرنا پڑھانا کیا بچوں کو پیدا کر کے گلی محلوں میں پھینک دیا جائے کہ وہ جائیں اور اپنی زندگی کو جیسا مرضی گزار لیں یہ بھی تو ایک بیانک صورتحال ہے میں حیران ہوں ہم اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں دکھ کی بات یہ ہے ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے بچے گلیوں میں ان کی پاس ٹین پر کپڑے بھی نہیں ہیں پھر نہیں ان کا والی ورس بھی کوئی نہیں ہے ان کی ماں کو نہیں پتا بچے کا ہے باپ بچا رہا کہیں اور ملازمت کرنے گیا ہوا ہے بھی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر غور کرنا چاہیے ورنہ ایک میں بتا دوں غزائی کلت اور یہ ہمیں تباہ کر دیں فیصلے کم کرنے ہیں آخر کیوں ترجیح بنیاد اسی زن نہیں بن پاتی ہیں مزید گفتگو شہزاد صاحب اور ابسار صاحب سے اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید گفتگو ہم کر رہے ہیں بڑتی آبادی ایٹم بم وسائل کم اور آبادی زیادہ دو ہی آپشنز ہیں وسائل بڑھائیں یا آبادی کم کریں نگران وزیر سہت کہہ رہے ہیں کونسا آپشن موجودہ حالات میں قابل عمل ہے شہزاد صاحب دونوں کے ساتھ ایک ساتھ بڑھا جا سکتا ہے کسی ایک کو پریوریٹائز کرنا ہوگا آج تک کوئی پولیسی ایفیکٹیو کیوں نہیں ہے یہاں پر اچھا عائشہ اس کے اوپر ایک آلڈی سترہ سو اٹھانوے سے ایک تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے ایک نامک تھیوری اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کی آبادی کا تناسب اتنا بڑھ جائے گا کہ زمین جتنا پروڈیوس کرتی ہے جو ریسورس ہے جو وسائل ہیں وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں تو پھر آبادی آٹومیٹیکلی خود سے کم تر ہونا شروع ہو جائے گی کیا ہوگا کہت ہوں گے لوگ بھوکے مر جائیں گے بیماری ہر طرف پھیل جائے گی جو کہ جس کے آثار اور جس کے سائن ہم اپنے پاکستان کے اندر اب آئے سے آئے سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کلائمٹ چینج کا ذکر ہوا ہماری پرابلمز باقی جو ہیں ان کا ذکر ہوا محدود وسائل ہوتے ہیں ان کا ذکر بڑے بہترین انداز میں وہ اسے آگے چلنے کی ضرورت ہے آگے میں دو چار چیزیں آپ سے ذکر کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی آبادی پر کابل نہیں رکھ سکیں جس طرح سے بنگلہ دیش نے کیا پہلی بات کچھ مذہبی سنسیٹیوٹیز بہت زیادہ ہیں اس کے بارے میں اور ہمارے ہاں کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سوچ اور فکر جو اس قسم کی ہوتی ہے وہ ایسے چیز میں کام ہاتھ نہیں ڈالتی جس کا کہ ایک مذہبی جیسے کہتے ہیں کہ لیش بیک یا اس کا ایک ریاکشن آتا ہو اور خاص طرح پر مذہبی ووڈ بینک کا بھی پھر اس کے اندر دیش میں کیا ہوا انہوں نے سب سے پہلے علماء کو اپنا ساتھی بنایا اور مسجدوں میں یہ خطبات دیئے گئے جس کے اندر کے لوگوں ترغیب دی گئی کہ اگر وہ بچے کم پیدا کریں گے تو پھر ان کے وسائل جو ہیں وہ کافی ہوں گے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسرا ہمارے ہاں جو لیٹریسی ہے جو تعلیم کا ایک لیول ہے ساٹھ پیس ادم کہتے ہیں اصل میں شاید 45-45 پیس ادم سے بہتر نہیں ہوگی تو وہ جو بہت بڑا حصہ وہ خواتین کا ہے جو کہ لیٹریٹ ہیں جو انپڑھانا خاندہ ہے ان کی خاندگی نمبر ون چیز ہونی چاہیے ہمارے ہمارے پلان کے اندر اگر عورتیں خاندہ ہوں اور اس کے بعد پھر وہ روزگار بھی کریں کوئی کام بھی بھی ان کو لگائے جائے تو پھر جس قسم کا یہ ایک محول ڈیویلپ ہو گیا ہمارے ملک کے اندر اس سے بھی کسی حد تک ہماری چھٹکارہ ہو سکتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ کی ہے عورتوں کی امپاورمنٹ ایک کی ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ عبادی کو کیسے کابو کرنا چاہیے صحت بہبود عبادی وغیرہ یہ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں گورنمنٹ بہبود عبادی کے معاملات پہلے بڑے اچھے طریقے سے ایڈز آتے تھے ٹی ویز کے اوپر بات ہوتی تھی تو یہ ان چیزوں کو استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں لیکن ہم ڈرتیاں یہ باتیں کرنے سے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس لیے آپ کا اس سوال کو شامل کرنا اور ہماری یہ کوشش کہ ہم کسی طریقے سے یہ بات پچھا سکیں بہت ضروری ہے علماء کو شامل کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اسلام یعنی ایک 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 میانہ روی کا ایک ایک سبق دیتا ہے آپ کو اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ اور فہم کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے چار لیولز ہیں جس کے اندر کے کسی معاشرے کو آپ نئی رستے پر یائے اس کو ترغیب بہتر دے سکتے ہیں استاد حکومت دانشور یا پھر علماء اب یہ چار اگر آپ لوگوں کو استعمال کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ ہماری بات سب کی مل ملا کے جو جو چار لیولز آف پیپل معاشرے سے گفتگو کریں گے تو ہم شاید ہم اپنے معاشرے کی سوچ کو بدل سکیں لیکن بہت ہی we are behind time یعنی بہت پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا اور اب حالت یہ ہے کہ بیماری وسائل کی کمی اور mal nourishment اور کیا کچھ ہمارے ملک کے اندر اب آپ ہمارے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں صحت تعلیم ہر چیز کا فقدان ہے اور ہم خدا نے خاصہ اس خطرے کی طرح جا رہے ہیں جہاں پر کہ کوئی بہت بڑے قہد اور بہت بڑے نقصانات ہم اپنے خاندانوں میں نہ دیکھ پڑے ملکہ ٹھیک ہے استاد دانشور علماء اور حکومت یعنی کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر میڈیم کو استعمال کرے اب سار صاحب لیکن جو معاشی حالات ہیں بے روزگاری ہے غربت ہے غزائی قلت کی بات ہوئی یا پھر محولی آتیا لودگی کی اوپر شہزاد صاحب نے بھی ایک ذکر کہا جب وسائل کم ہوں گے تو پھر آٹومیٹیکلی ایک نیچرل پروسس یا فینومنا ہوتا ہے کہ آبادی خود با خود کم ہوگی جب اس طرح کے مسائل کے اندر پھاس جائیں گے پاکستان مزید آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وسائل ہمارے پاس بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اس وقت کس طریقے سے یا کس عمل کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے ریالائز کرایا جا سکتا ہے پرائرٹائز کیا جا سکتا ہے اس معاملے پر پولیسیز کو وسائل بڑھانے پڑیں گے وسائل جتنے کم ہوں گے آبادی اتنی زیادہ بڑھے گی جہاں غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے اور وسائل بڑھنا اور غربت کم کرنا ہمارے ہاں جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کے آپ کو میں تھوڑا سا بیک گرونڈ دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں اس کی وجہ ہے مذہبی سب سے پہلے دوسری وجہ ہے اس کی ثقافتی تیسری وجہ معاشی ہے اور چوتھی وجہ جو جنگیں ہیں ہمارے خطے میں پچھلے پچاس سال میں آپ کو میں جنگیں بتاتا ہوں کتنی ہوئی ہیں اور سب کو دیکھیں مذہبی یہ ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے سب نے کیا ہے کہ جہاں بھی آبادی کو روکنے کی بات ہوگی مذہبی جو طبقہ وہ کہے گا کہ ایک موہ ہے تو دو ہاتھ ہیں تو دگریں ہاتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ثقافتی اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہوں گے اور وہی بندہ زیادہ کامجاب سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی سرٹینٹی نہیں ہے لوگ اس لیے بچے زیادہ پیدا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ تین چار مر گئے اگر کچھ سلاب آ گیا زلزلہ آ گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا جنگ لگ گئی تو تین چار بچ بھی جائیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ جو ایک ہماری ثقافت میں ایک ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے اس وجہ سے اس خطے میں یہ نمبر آف چلڈرن زیادہ توجہ دی جاتی ہے تیسری وجہ میں این ایف سی اوارڈ اٹھاروی ترمیم کے بعد خاص طور پر میں اس کے حق میں ہوں جس بھی بنیاد پر وہ بنایا گیا لیکن اس کا ایک نیگٹیو امپیکٹ ہوا ہے کہ سوپے جو ہیں اس پاس سے انہوں نے ہاتھ ہی اٹھا لیا کہ ہم آبادی کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکنزم یا فارمولا تیہ کریں گے اب جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ ہماری آبادی جتنی زیادہ ہوگی فیڈل ریسورسز پہ ہمارا حق اتنا زیادہ بڑے گا تو ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے اور اس کی ذمہ داری کو لینے رہا آبادی کم کرنے کی اور بڑھانے کے پہ توجہ زیادہ ہے اور چوتھی وجہ جنگیں دیکھیں اکتر کی جنگ ہوئی پچاس سال ہو گئے پاکستان کا باون سال ہو گئے جنگوں کی وجہ سے ایک بے یقینی زیادہ بڑھتی ہے اور پچھلے چالیس سال سے افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو بارڈرنگ ایریا افغانستان کے وہاں لوگوں کی یہ سائکی بن گئی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے ہمارے بچے مارے جاہے کبھی جنگ میں اور کبھی ڈرون حملوں کی وجہ سے تو ہمیں بچے زیادہ ہوں گے تو کچھ نہ کچھ بچے تو ہمارے بچی جائیں گے اس وجہ سے وہاں آبادی کی شرر جو رفتار بڑھنے کیا وہ زیادہ تیز ہے اور اس کا حل اگر آپ مجھے دے دیں 15-20 سیکنڈ یہی ہے کہ دیکھیں پلٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی نا اس ملک میں تو اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی معیشت بہتر ہوگی تو آپ یہ سارا کمپریہنسیو ایک پروگریس ہوگی صرف بہبود عبادی کا محکمہ اس کو نہیں کر سکتا پوری قوم اس طرف توجہ دے گی نا جبکہ ایکانومی ہماری ترجیح ہوگی اور سارے مل کے پیسے زیادہ کمائیں اور بچوں کو کم پیدا کریں تو پھر ساری حکومت سارے ادارے مل کے لیکن سب سے اہم بات جو لوگ اتنے انفلونس رکھتے ہیں معاشرے کے لیے وہ یہ کنوے کریں کہ ہمیں آبادی زیادہ نہیں ایکوپڈ امپاورڈ صحت مند معاشرہ درکار ہے اور انہی چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازہ دیجئے اللہ حافظ